موسیقی سلام علیکم و رفت اللہ فرینڈز کیسے آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے کریٹیو انٹر فنیچر کے پلیٹ فارم سے آمیر اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایکچولی ایک بیڈ آپ کو دکھانا چاہا رہا ہوں یہ بیڈ ابھی ریسنڈلی کمپائل ہوا ہمارے کسٹمر کے لیے ان کی ڈیمانڈ پر ایکچولی بنا نورمال ٹریڈیشنل بیڈز ہم لوگ روزانہ مارکٹ میں دیکھتے ہیں دکانوں پر بکرے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بیڈز ہوتے ہیں جو کہ بلکل مارڈرن لوگ دیتے ہیں وہ زیادہ برینڈز کے پاس ہی ہوتے ہیں لوکل مارکٹ میں ان کا وجود نہیں ہوتا جب ایک کسٹمر اگر یہ خواہش رکھے بھی کہ اس طرح کا بیڈ چاہیے تو وہ جب مارکٹ جاتا تو اس طرح کے نہیں ملتے اور اس طرح کے بیڈز صرف برینڈز کے پاس ہوتے ہیں اور برینڈز اس کی کیمہ ڈیرھ لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ ایک آرڈنگ ٹو دیئر جو ان کی اپنی فیزیبلیٹی ہے جو بھی ان کے حساب سے بنتا ہے وہ اسی حساب سے دیتے ہیں ایک ہمارے کسٹمر ہے جنہوں نے ایک خواہش ظاہر کی تھی انہوں نے ایک برینڈ کا بیڈ دیکھا میں برینڈ کا نام واضح کرنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن انہوں نے ایک برینڈ کا بیڈ دیکھا مجھے بھی فوٹوز انہوں شیئر کی ویڈیو شیئر کی کہ کیا آپ یہ بیڈ بنا سکتے ہیں تو میں نے ان سے حامی بھری اس مطالق کے میں یہ بیڈ بنا سکتا ہوں اور سچ بات ہے یہ ان کا بیڈ کمپائل ہو گیا جب کمپائل ہو گیا تو میں نے خود نوٹ کیا کہ یہ بہت بہترین بنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس بیڈ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ بیڈ کو آپ تھوڑا سا ملائزہ کریں ایکچولی یہ بیڈ کا بیک سائیڈ ہے سر والی سائیڈ ہے جسے کہیں گے جہاں پہ ہیڈ بورڈ ہے پلس اس کے علاوہ اس کا یہ مین سٹرکچر ہے پلس اس کے علاوہ اس کی فریم ہے اور پلس اس کی سائٹ ٹیبلز ہیں اچھا اس مطالق پہلے ہیڈ بورڈ کے مطالق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شیٹس لگی ہوئی ہیں اس ٹیم ہائیلی ریناؤنڈ اللور کی اوڈیجنل شیٹس لگی ہیں جو کہ ٹیکٹائل میں کمپائل ہوئی ہیں پلس اس کے علاوہ جو وائٹ سٹریپس ہیں وہ بھی اللور لاسانی کی لگائیں گئی ہیں ایس پر برینڈ کا جس طرح ٹیکسچر تھا جس طرح ان کا پیٹرن تھا ہم نے کوشش کی اسی طریقے سے کمپائل کریں اچھا دوسری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہم اس بیٹ کی ملاحظہ کریں تو یہ شیٹس ہیں اس کے نیچے ایک پیور میٹیلک سٹرکچر شامل ہے یہ جو شیٹس ہیں اگر اس کو ہم اٹھائیں تو اندر ایک پورا لوہے کا سٹرکچر ہے جس کی بنا پہ جو لوڈ ہے اس ٹیم اس بیٹ کا وہ پورا کا پورا لوہے پہ یہ بیٹ اتنا مضبوط ہے کہ ایٹر ٹائم دس بندے بھی اس پہ کھڑے ہو جائیں تو اس بیٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا کچھ بنا ہی اس طریقے سے یہ انٹرنلی ہے پلس اس میں لکڑی کا استعمال ہوا ہے ہیڈ بورڈ میں لکڑی کا استعمال ہوا ہے یہ صرف بیٹ لیمینیشن میں نہیں ہے اس کے پیچھے بھی سارا وڈن فریم ہے جو دیا گیا ہے اس کے اندر بھی وڈن کے کافی کام ہوا ہے جو پیور وڈ میں ہوا ہے وہ اس اسٹرکچر کے اندر ہے اچھا ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ آپ کو بتانا چاہوں گا وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے اس کی سائٹ ٹیبل میں تھوڑا سا اس کا ملاحظہ کروانا چاہتا ہوں یہ میٹائلک سائٹ ٹیبل ہے یہ ایکچولی اسٹائل ہی اس طرح کا تھا کہ ان کی خواہش تھی جو برینڈ کی فوٹو تھی ان برینڈ نے اسی طرح اسٹائل میں میٹائلک بنایا تھا ساتھ اوپر ایک ڈرار تھی تو میں نے کوشش یہی کی کہ بلکل ایس اٹس اس کو کاپی کریں اور انپریکٹیکلی سچ بات ہے کہ یہ بیٹ ایک بہترین طریقے سے کمپائل ہوا اور اس طرح کی اور بھی بہت سارے برینڈ برینڈز کے بیٹ جو کہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ دھائی لاکھ کے ہیں ہم یہ بیٹ بہت ریزنیبل پریزز میں آفر کرتے ہیں اس طرح کا بیٹ اگر اس کے ساتھ آپ ڈریسنگ بھی کر لیں تو ہم یہ آفر کرتے ہیں سکسٹی تھاؤزنڈ روپیز میں ایک طرف ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ایک طرف سکسٹی تھاؤزنڈ میں شورٹی دیتا ہوں کہ کوالٹی میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جارہا کوالٹی میں مضبوطی میں ہر لحاظ سے یہ بیٹ ہر پلیٹ فارم پہ بیس ثابت ہوگا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا اس میں میٹالک کا بہت کردار ہے اس میں وڈ کا کردار ہے سالٹ ہر چیز کا کردار ہے پلس اس کی فینشنگ سٹائل جو ہم دیتے ہیں وہ بلکل برینڈ سے ہی ٹچنگ کر رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کو اس بیٹ کے مطالق کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو سکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے بلا ججک ہم سے رابطہ کرے اور اس بیٹ کے مطالق اگر کوئی جاننا ہے یا آرڈر کرنا ہے تو آپ ہم سے ہمارا نمائند آپ کی رہنمائی کرے گا اور انشاءاللہ آپ کا آرڈر کمپائل کر دیا جائے گا اور پرسنلی بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ جزاکر